بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم 29 اگز 2023 باروز منگل رات کے آٹھ بجنے والے ہیں کلوزنگ ریٹ بتاتے ہیں ڈالر انٹر بینک میں کلوز ہوا تھا 302 روپے پر کل شام کو آج شام کی کلوزنگ ہے 303 روپے پانچ پیسے ایک روپیا پانچ پیسے انٹر بینک میں ڈالر کا اضافہ ہو گیا ڈالر اوپن مارکیٹ میں 320 روپے ٹی ٹی ریٹ جا رہا ہے 320 روپے کے ساتھ کنورڈ کر کے آج گولڈ کا ریٹ بنیا گیا ہے سنور مارکیٹ جو ہے انٹرنیشنل بڑی خاصی اب ڈالنگ میں جا رہی ہے 782 ڈالر پر کلو پر جا کر 776 ڈالر پر کیجی پر آ گئی تھی آج صبح 781 ڈالر پر دوبارہ چلی گئی تھی اس وقت شام کو 791 ڈالر پر کیجی پر ریٹ آ گیا تقریباً ان دو دنوں میں 15 ڈالر پر کلو پر اضافہ ہوا ہے پاکستان میں بھی چاندی کا جو ریٹ ہے 3000 سے کم ہو کر 2900 روپے پر طولہ آ گیا تھا لیکن اس 10 ڈالر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کل یہ ریٹ 3000 روپے پر طولہ کھولیں یا 3100 روپے پر طولہ کھولیں تو اس حساب سے 249 روپے پر گرائم آ رہا ہے اور 249000 روپے کے ایک کلو چاندی خرید و فروغ تو ہو سکتی ہے کم از کم اس میں 8000 روپے پر طولہ کمی ہوئی ہے آج جن دوستوں نے مال پرچیز کرنا تھا کر سکتے تھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو گولڈ ہے وہ 1932 ڈالر پر آنس پر گیا ہوا ہے 62.14 ڈالر پر گرائمز پر ہے 724.76 ڈالر پر طولہ یو ایس ڈالر کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی 718 سے آپ ہو کر 6 ڈالر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پر طولہ پر اضافہ ہوا ہے اس وقت جو پاکستان میں سونے کا ریٹ بنایا جا رہا ہے مارکیٹ ہے 1932 ڈالر اور دو لاکھ 33,500 روپے میں پیس ٹونٹی فور کارٹ بسکٹ دے رہے ہیں دو لاکھ 22,500 روپے میں خریداری کر رہے ہیں دو لاکھ 71,000 روپے میں روہ دے رہے ہیں اور دو لاکھ 30,000 روپے میں روے کی خریداری کا ریٹ رکھا ہوا ہے تو دوستو اس وقت جو بزار کی آواز ہے وہ سن لیں کہ بزار میں کیش نہ ہونے کی وجہ سے گولڈ کا ریٹ تھوڑا سا کم ہوا تھا دن کے وقت اگر مارکیٹ میں کیش اس وقت بھی پانچ سو روپے اضافہ ہوا ہے پرطولے پر لیکن آواز یہ ہے کہ اگر کیش مارکیٹ میں آویل ہو گئی تو سونے کا ریٹ ہاتھ نہیں آئے گا لہذا اپنا اپنا گولڈ پورا رکھئے باقی ویڈیو میں کمیٹ سیکشن میں جائیں گے اور وہاں کچھ سوالوں کے جواب دیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد اور پاک فوئی زندہ باد پہلا کوئیشن پوچھ رہی ہیں انیلا سکندر کہہ رہی ہیں کہ چاندی کو جب سیل کرنے جائیں تو اس کی کٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پرائیس ہاف رہ جاتی ہے پھر اس کو بائنگ کرنے کا کیا فائدہ دیکھئے انیلا سکندر صاحبہ اور میری دیگر بہنیں دوست بھائی کہ چاندی اگر آپ نے ایز ای بزنس خریدنی ہے کہ جس پر آپ کو پرافٹ ملے تو آپ کو سالٹ چاندی خریدنی پڑے گی اب اس میں دو تین طرح کی چاندی ہوتی ہے ایک تو وہ چاندی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ری فائنڈ چاندی وہ جب بھی گولڈ کو ری فائنڈ کرتے ہیں تو اس میں جو نیاریے ہوتے ہیں اس سے بھی چاندی نکلتی ہے وہ بھی بڑی اچھی چاندی مل جاتی ہے جس طرح آپ کو روا مل جاتا ہے وہاں سے چاندی بھی مل جاتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے سالٹ چاکریٹ بسکٹ جو ہوتے ہیں چاندی کے امپورٹڈ یا لوکل وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس میں کٹنگ نہیں ہوتی مزدوری آپ کو ضرور دینی پڑتی ہے خریدے وقت بھی اور سیل کردے وقت بھی اس مزدوری کی کٹنگ ہوتی ہے زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ سالٹ چاندی لیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو خریدیں ایک کلو اگر آپ دیکھ لیں اس وقت سونے کا ریٹ جا رہا ہے دو لاکھ دیتی ہزار پانچ رپیہ پیس کا ریٹ تو آپ کو دو لاکھ انچاس ہزار پی میں ایک کلو چاندی مل جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ایک تولہ سونا لگ گیا آپ کا اور ایک تولہ سونے میں اتنا پرافٹ نہیں آ رہا ہے جتنا کہ چاندی میں آپ ڈوننگ ہو رہی ہے آٹھ ہٹھ ہزار دیت ہزار پی کا پر کلو پر پرافٹ بن رہا ہے اکرام اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سونے کا ریٹ اوپر جانے کے بجائے نیچے کیونہ شروع ہو گیا تو جناب میں نے آپ کو سرافہ بزار کی آواز نہیں بتائی کہ سرافہ بزار میں کیش نہ ہونے کے بجائے سے سونے کا ریٹ تھوڑا تھوڑا ڈون پہ آ رہا ہے اور شام کو پانچ سو روپے بڑھ بھی گیا تو اگر یہ کیش بزار میں اویل ہو جاتی ہے تو سونے کا ریٹ زیادہ بڑھے گا اور ہاتھ بھی نہیں آئے گا اگلا کوئسٹن پوچھ رہے ہیں چائنیز کلیکشن سر ایک گرام میں کتنے میلی گرامز ہوتے ہیں کراچی سے ابزل تیبانی صاحب نے ان کا فوری جواب دیا کہ ایک گرامز میں ہزار میلی گرامز ہوتے ہیں بہت شکریہ ابزل تیبانی صاحب آپ نے فوری جواب دے دیا میری جگہ بڑی مہربانی اچھا جناب یہ ایک طولہ میں بارہ ماشے ہوتے ہیں اور ایک ماشا آٹھ رتی کا ہوتا ہے اور تقریباً یہ ماشا اور گرامز بریبر ہوتے ہیں ماشا تھوڑا سا کم ہوتا ہے گرام تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہوگی اب باقی انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں شامل کریں گے